یہاں کی خوبصورتی یہاں کی ہے یہاں کا کوئی جوڑ نہیں اللہ علیکم گائز آج ہم ہائیکنگ کر رہے ہیں اور کم از کم چار سے پانچ گھنٹوں کی لگاتار ہائیکنگ ہے اگر ہم اسی طرح بیٹھتے رہے رستے میں تو ہم صبح چھ بجے نکلے ہیں اور پانچ سے چھ بجے پہنچیں گے یہ ہے جنگلی پھل اسے سریکی میں سنبل کہتے ہیں پشتو میں گرنڈے کہتے ہیں اور بہت مزے کے میٹھے ہیں مانٹین کے ہائی پیک پہ ہیں ہم یہاں پہ یہ بھائی ہے اور یہ نیچے علاقہ ہے وہ سامنے اباسین میں ہے اور تربیلہ ڈیم ہے یہاں سے نظر آرہا اور یہ سارا کا سارا علاقہ نیچے ہے اور ہم پیک پہ کھڑے ہیں ہماری ہائیکنگ یہاں تک پہنچ چکی ہے بلکل پہاڑ کے اوپر اور ابھی پرویز بھائی آپ کو بتائیں گے یہ جگہ کونسی ہے اور اردو میں ہی نے اردو بھی آتی ہے تھوڑی بہت یہ ڈنڈ کے ساتھ ہی ہیں ہم اور یہ سامنے شاکوٹ کا پاڑ نظر آرہا ہے اور یہ پوری پورا جنگل ہے یہاں پہ شہر بھی ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے خونی جانور ہوتے ہیں سامنے سیدھا سیدھا جو یہ لکیر نظر آرہی ہے سیدھا سیدھا اس طرح ہم ابھی جو ہے نا زلہ سوابی میں کھڑے ہم ابھی تھوڑی اس میں پہنچنے والے ہیں اور کتنی دیر کے مسافہت کترا رسہ آگے باقی ہے ہم ابھی ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم تین گھنٹے میں پہنچیں گے انشاءاللہ یہاں پہ سردی اتنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مگر ہم سفر میں ہیں ہمارا جسم گرم ہے جس کی وجہ سے خون کے گرمائش کی وجہ سے ہمیں اتنی سردی نہیں لگ رہی یہ وہ جنگل ہے جس کی ہوا سانسوں کو اور دماغ کو بہت سکون میں احسر کرتی ہے یہاں پہ آکے بہت مزا آیا بہت مزا آیا واقعی بہت مزا آیا اب میں موجود اس جنگل میں ہوں اپنے سفر کے دوران اور یہاں پہ ہم رکے ہیں سٹرے کی ہے پانی کے لیے پانی پینے کے لیے ابھی وہ جو پانی ہے یہاں کا وہ جڑی بیولٹیوں سے نکلتا ہے پہاڑ کے اندر سے نکلتا ہے اور کوئی اندازہ نہیں کہ کہاں سے آتا ہے شگر کے لیے بلڈ پریشر کے لیے ڈیفرنٹ بیماریوں کے لیے یہ پانی بہت زیادہ طاقتور ہے جو بیماریاں ختم کر دیتا ہے اور یہاں پہ کئی ایسے واقعات ہوئے جس کا شگر تھا ان کا شگر بالکل ختم ہو گیا جن کا بلڈ پریشر تھا بالکل ختم ہو گیا یہ ہے وہ پانی بالکل سفید صاف شفاف پانی ہے اور یہ یہاں سے آتا آتا یہ اس کا رستہ ہے یہ رستہ ہے اس کا اور یہ پتوں کے نیچے سے جڑی بوٹیوں کو اٹیچ کرتا ہوا یہاں سے نکلتا ہے اور یہ وہ سرنگ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی بڑی قدرت ہے یہاں پہ یہ دیکھو پانی کو پینے کے بعد یوں لگتا ہے کہ یہاں کی جتنی بھی سردی ہے وہ اسے میں نے اپنے اندر سمال لی ہے اس کی یہ فیلنگ ہوتی ہے پانی پینے کے بعد پینے کے بعد کا یہ ریکشن تھا کہ بہت تھنڈا پانی ہے مزیدار چینی سے بھی زارہ میٹھی چیز یہ ہے پیاس گائز ابھی ہم نے ناشتہ کی ہے ناشتہ کے بعد جب ہم نے سفر شروع کیا ہے وہ پانی پی ہے تو یوں لگتا ہے ہم نے ناشتہ کیا ہی نہیں اتنا بڑا ایک ڈکار آیا جس کے بعد یہاں کے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جب آپ یہاں جو مرضی کھالو اس کے بعد اگر آپ یہ پانی پیتے ہو تو آپ کی وہ چیز اسی ٹائم حضم ہو جاتی ہے یہاں کے پانی کی ایک کمال چیز یہ بھی ہے ادانہ خواستہ یہاں سے کسی کا پانس لپ ہوا تو وہ نیچے کھائی نظر آ رہی ہے وہاں پہ جائیں گے ہم تو رستہ خطرناک ہے مگر مسلسل چلتے رہنے سے آسانیہ پیدا ہوگی جون چلتے گئے ہم سفر ملتے گئے جو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا گھر سے نکلے تو ہم ہمارے ساتھ پرویز بھائی بھی مل چکے تھے اور ابھی وہ اپنے سفر پہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم اس سے آگے پھر چلنے لگے ہیں اپنے خالو کے ساتھ تو ابھی بھی میں ہم سفر پہ ہی ہیں وہ کم از کم پانچ گھنٹوں کا سفر کر لی ہے اب یہ ابھی دو تین گھنٹوں کا باقی ہے اپنے سفر کے آغاز کے چھ گھنٹوں بعد ابھی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جس جگہ کو پاک ہوئے گا کہتے ہیں یہ اور میرے ساتھ نئیب خان بچہ موجود ہے جو کہ کونسی کلاس میں ہوں فائف کلاس میں ہے تو بتائیں گے تھوڑا شرماتے شرمیلے انداز میں کہ یہاں کتنے لوگ کیا کرمے آتے ہیں کون کونسی محفلے ہوتی ہیں وہ اپنے ہی زبان میں آپ کو بتائیں گے بتاو بچے یہ ہے کہ باقوں نے دیدی دیدہ ہالک میں سے لنا چیزا ہوتا ہے کہ گڑان اللہ لائی میں پہتا ہے نور پراغرام لائے کئی ہے ڈھولکی ہے ڈھولکی ہے ڈھول بجاتے ہیں محفلے ہوتی ہیں جگہ سب چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس رستوں پہ ابھی ہم آئے اتنے مشکل رستے تھے اتنی سی سڑک تھی اور نیچے کھائی تھی یعنی بہت بڑی بڑی محفلے ہوتی ہے نیچے کھائی تھی اپنی بات کو پھر سے کنٹینیو کرتا ہوں نیچے کھائی تھی یہ سمجھ آئی کہ ڈیفکلٹ جرنی لیٹ آگری ڈیسٹینیشن کہ آپ اگر کوئی مشکل رستوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو آگے بہت اچھی چیزیں دیکھنا کو ملتی ہے ایکسپیرینس کو ملتی ہے ایکسپلور کرنے ملتی ہے یہ زیادہ دل نشی جگہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے اپنے آپ کو اپزرور کرنے کا چیزوں کو دیکھنے کا اور چیزوں کو سمجھنے کا اچھا موقع ملتا ہے انسان کو بھاگ دور کوئی بھی نہیں ہے آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ لوگ سوات سے مردان سے کے پی کے ہر علاقے سے یہاں پہ سیل کے لیے آتے ہیں بون فائٹ کے لیے کافی ایکٹیوٹیز کے لیے آتے ہیں اور یہ ایسی جگہ جسے میں سندریوں میں دیکھ کے تصویروں میں دیکھ کے دل کو بہلایا کرتا تھا اور آج ہم اسی جگہ پہ موجود ہیں اس جگہ کے بارے میں حلو بھی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جگہ کی تھوڑی خوبصورتی اور تھوڑی ایکٹیوٹیز جو لوگ یہاں پہ کرتے ہیں اس کے بارے میں خالو بتاتے ہیں خالو جی سٹارٹ لیجی مردان نہ صحبہی نہ صحبہی نہ ٹوپہی نہ اتلے نہ چار چاپے نہ خلق رازی گڑان سیلی دال آلائی کرکٹ پکی کی میچ بھی ہوتا ہے کرکٹ میں اس علاقے کے پیک کے بھی پیک پہ چڑھ چکا ہوں سب سے اوپر جگہ پہ یہاں سے اوپر اور آسمان ہے آپ کو کسی درخت کو کٹنے کرنا سیدھا آپ کی نظر اس کام پہ پڑھے گی اس علاقوں پہ پڑھے گی سوابی پہ ٹوپی پہ گدون پہ سوان پہ کافی جگہ پہ اس پہاڑوں میں جو ہے یہاں پہ شیر بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے ہیں دکیتیاں بھی ہوتی ہیں جو مسافر چلتے ہیں تو ان سے چیزیں کھینچ لی آتی ہیں میرے خیال سے یہ ایک افواہ تھی کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے پاس میری چیزیں تھیں کیمرے تھے اس کی بچت ہوگی اچھا ہم نے جو پیچھے کا سور کیا یہاں پہ ہم نے کافی افواہیں سنی ہمارے جو کزن سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لاہوری ہو آپ اس جگہ پہ نہیں چڑھ سکتے آپ شہری علاقوں سے آئے ہو آپ اس اتنی مشکل جگہ سے نہیں گزر سکتے یہ پورے جنگلات ہے یہاں پہ چور بھی ہیں یہاں پہ شیر بھی ہیں یعنی ڈیفرنٹ قسم کے خونی جانور اور خونی درند یہاں پہ ہوتے ہیں آپ سے یہاں پہ چوریا بھی ہوتی ہے مگر ہم نے ان کی نہیں مانی ہم نے کہا اگر آئے ہیں تو جائیں گے تو لازمی ہم نے پانچ سال بعد یہاں پہ چکر لگانا ہوتا ہے اور یہاں پہ آج ہم نے اس چیز کو بھی کراس کر دیا جو ہمارے لیے خطرناک تھی جہاں پہ چوریا بھی ہو سکتی تھی مگر یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ لوگوں کی بالکل نہیں سننی چاہیے کیونکہ لوگ آپ کو ڈرائیں گے آپ کو دھمکائیں گے کہ آگے مت جاؤ آگے یہ چیزیں ہیں مگر آپ کو جانا پڑے گا کیوں کیونکہ لوگ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ سے بات کرتے ہیں ان کی اپنے پرسپشن ہوتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ آگے جاؤ گے تو یہ چوریا بھی ہوتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ابھی میں نے خود ایک ایکسپیرینس کی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی چور ڈکیتیاں کچھ بھی نہیں ہوتی یہ ایک قسم کی افواہیں تھی جو ہم نے سنی اور جنہیں ہم نے روندہ پ ہوں کے دلے اور یہاں تک پہنچے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹرپ آتے ہیں مگر یہ لاہور کراچی یہاں سے نہیں آتے یہاں سے سوابی کے پی کے میں جتنی یونیویسٹی ہے یہاں کے سٹوڈنٹ یہاں پہ ٹرپ لے کے آتے ہیں یہاں پہ ہی وہ ٹرپ انجوائے کرتے ہیں خیمے لگا کے کیمپ لگا کے یہاں پہ وہ بانفائر کرتے ہیں رات کو اور پھر یہ ویو دیکھتے ہیں اور یہ ویو جو شہری لاکھوں سے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے جنت ہوتی ہے ایک قسم سے کیونکہ جنت سے کم بھی نہیں ہے یہاں کی ہوا یہاں کی سردی یہاں کے ٹھنڈک اور یہاں کا ویو جو ہے انسان کو یوں اندر سے ایک جگہ دیتا ہے نا ہے قدرتی طور پہ ایک اس کی اندر کی جو ایک گھٹن ہوتی ہے اس سے نکال دیتی ہے یہ ہوا یہاں ہے زمین یار اتنا پیارا موسم ہے یہاں کا اور یہاں کا ویو اکیلے کھڑے ہو کے آسپان کو دیکھ کے نیچے کی علاقوں کے دیکھ کے سائٹوں کے علاقوں کو دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں بتا نہیں سکتا یہاں کی خوبصورتی یہاں کی ہے یہاں کا کوئی جوڑ نہیں پاکستان کی بیوٹی کا کوئی جوڑ نہیں کیونکہ یہاں کی چیزیں یہاں کی ہے اور اس کا کوئی بھی کمپیکٹر دنیا میں نہیں ملے گا